آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سکون کس میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کو سکون مل جائے گا اس کی طولت میں اس کی شہرت میں اس کی عزت میں اور اس کی عورت میں آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں کوئی سوچتا ٹنشن ہے چلو شادی کر لو یا نہیں تو غلط طریقے سے عورتوں کے ساتھ تعلقہ رکھو تو کیا آ جائے گا سکون مل جائے سموکن کر لو فلم بینی کر لو شراب پی لو گھروم نے نکل جاؤ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فوض باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير لحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا ہو بکرتا واصیلا حضر نگرامی خواتن ملت جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر قربانی کے دن اور اس کے بعد کے تین ایام کے تعلق سے فرمایا کہ اہل اسلام کی عید کے ایام ہیں ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے ان ایام کے بابت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے بعد کے تین ایام ایام اکل وشرب وذکر اللہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں آئیے اسی حوالے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان دنوں میں کھانے پینے کے آداب اور اللہ کے ذکر کے احکام و مسائل فضائل و فوائد ضرورت و احمیت اور فضیلت کیا ہے حضر نگرامی یہ ایام کھانے پینے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں کھانے پینے کے تعلق سے اللہ تبرک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرط العراف میں فرمایا لوگو کھاؤ پیو مگر حد سے زیادہ مت کرو تو ان ایام میں کھانے پینے کے تعلق سے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ کھاتے پیتے تو رہو مگر حد سے زیادہ نہ کرو فضول نہ کیا کرو کھانے پینے کے سامان کو ضائع اور برباد نہ کرو ویسٹ مت کرو اور خود کھلاو دوسروں کو بھی کھلایا کرو کھانے پینے کے تعلق سے کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے بسم اللہ کہیں لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ ثابت نہیں ہے صرف بسم اللہ ہے وعلا برکت اللہ نبی سے ثابت نہیں ہے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کھائیں تو مناسب انداز میں کھائیں اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا پلایا ہے اس اللہ کے شکر گزاری کرے یہ دعا صحیح صنف سے ثابت ہے اور عام طور سے وہ دعا جو پڑی جاتی ہے یہ روایت صحیح صنف سے ثابت نہیں ہے حضر نگرامی یہ ایام کھانے پینے کے ہیں تو یہ صاحب ظاہر ہے کہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا ہے ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے بلکہ حرام ہے عید کے دن اور عید کے بعد کے تین ایام روزہ رکھنا منع ہے ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا ہے تین ایام کے بعد ہی روزہ رکھنا ہے اور یہ تین ایام قربانی کے بھی ہے تین ایام میں قربانی بھی کر سکتے ہیں جو بیرمن وطم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل ایام تشریق ذبحن ایام تشریق سارے کے سارے زباہ کے ایام ہیں حضر نگرامی پھر اس کے بعد یہ ایام اللہ کے ذکر کے ہیں ذکر اللہ کے ہیں آئیے ذکر کے تعلق سے چند باتیں معلوم کرتے ہیں کیونکہ یہ ایام کھانے پینے کے ہیں ہم اچھی طرح سے اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد بھی رکھتے ہیں حق ادا بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور کیجئے خوب جم کے کیجئے شریعت کے دائرے میں رہ کر کیجئے اس راہ پر فضول مت کیجئے جیبر کے کھائیے کھلائیے اللہ کا شکر ادا کیجئے مگر حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا و ذکر اللہ یہ ایام اللہ کے ذکر کے ہیں کس رسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے آئیے ذکر الہی کے حوالے سے چند باتیں معلوم کرتے ہیں کہ ذکر الہی کی اہمیت فصیلت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے حصر نگرامی ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ عید کے ایام ہیں اور عید کے ایام میں آدمی کو خوشی منانا ہے خوشی کے گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو فراموش نہ کرو اللہ کو بھلاو مت بلکہ اللہ کو یاد رکھو کیونکہ اللہ کو فراموش کرنا اللہ کو بھلا دینا اپنے آپ کو بھلا دینے کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے سرعہ عشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اللہ کو بھلا دیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے ایسے وقت میں بھی کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو ذکر اللہ ذکر الہی کے اہمیت کے اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں یہ تو ہوا خوشی کا موقع سب سے زیادہ خوشی کا موقع اور ہیں سب سے زیادہ پریشانی کی گھڑی اور وہ ہیں گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے جنگ کا میدان ہے میدانِ کارزار میں تشمن کے تلواروں اور نیزوں کے انیوں کے سائے میں ہیں ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس رسے اللہ کو یاد کرو ایسے وقت میں بھی اللہ کو فراموش نہ کرنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرہ انفال میں یا ایہا الذین آمنو اذا لقیتو مفیتا فاثبتو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ایمان بولو ایمان کا تقاضی یہ ہے جب تمہارے ساتھ کسی قوم کا مدبھیڑ ہو جائے مقابلہ ہو جائے فاثبتو ڈٹے رہو جمے رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو واذکروا اللہ کثیرا اللہ کو کثرت سے یاد کرو لعلکم تفلحون تو تم کامیاب ہو جاؤ گے جنگ کے میدان میں بھی کہا کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ اکبر یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھایا تھا اور بہترین حدیث ہے بہترین بات ہے آگے انشاءاللہ آئے گی بات یا ذہن سے اتر جائے تو ابھی یاد کر لیجئے ذکر سے جسمانی طاقت ملتی ہے بیماروں کو حکم دیا گیا کہ کسر سے تم پڑھا کرو ذکر کرو دعا کرو عذکار کیا کرو بیماروں کو یاد رکھو طاقت ملتی شفا ملتی ہے اللہ کے عذکار میں جسمانی طاقت اور قوت ہے صحیح حدیث ہے تصویع فاطمہ کہا جاتا ہے فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے ابو جان یہ دیکھئے ہاتھ میں چھالے آگئے چکی گستے گستے پانی ڈھوتے ڈھوتے کوئے سے پانی اٹھاتے اٹھاتے یہ دیکھو ہاتھ میں چھالے آگئے آبیلے آگئے آپ کے پاس تو معلوم ہوا بہت سارے بہت سارے قیدی آئے ہوئے ہیں غلام لانڈیا ہے مجھے ایک دے دیجئے میں ان سے فائدہ اٹھا لوں گا انصاف یاد رکھو نبی کی عدالت کا انصاف دیکھو نبی نے لخت جگر کو سمجھایا اور کہا کہ فاطمہ یاد رکھو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تمہارے مقابلے میں میری یہ غریب مسلمان تمہارے زیادہ مستحق ہیں غریب نادار مجھبور مسلمان ہیں جو تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو یہ لانڈی یہ غلام دے دیے جائیں تم سے زیادہ مستحق ہیں تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو نبی نے فرمایا فاطمہ تبدعاتم من نین فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے حضرت علی نے ایک مرتبہ چاہا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں نبی نے کہا تمہیں اجازت ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک ساتھ تمہاری زوجیت میں رہے میری بیٹی کو پہلے چھوڑ دو فاطمہ کو جو چیز ناراض کرے مجھے ناراض کرے ہو نہیں سکتا ہے پھر جا کر تم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لو یہ فاطمہ سے والی ہے نا محبت یہ لگاؤ کسی کی محبت کسی کی نفرت تمہیں عدل انصاف سے نہیں ہٹانا ہے یاد رکھو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی آپ سے محبت تو ہے لیکن میں انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہوں تم سے زیادہ مستحق یہ ہے اللہ اکبر یہ جائزہ لے کر دیکھو اور بیٹی کو سمجھائے اور کہا بیٹی جب تم بستر پہ جاؤ اور داماد سے بھی کہا جب بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھا کرو آپ اس کو آزمایا کرو بستر پہ جاؤ تو یاد رکھو تھکان سے چور ہے پریشان حال ہے تھکان سے چور جسم کو قوت پہنچانا چاہتے ہو کہا کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سو جاؤ تمہیں طاقت ملے گی توا نہیں ملے گی ہاتھ کے یہ چھالے یہ عابلے دور ہو جائیں گے اللہ تم کو طاقت اور قوت دے گا اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہا گیا سفین کی لڑائی بہت گھمسان کی لڑائی تھی جنگ کا ماحول تھا ایسے بہت بڑی پریشانی کا وقت تھا شاید اب سفین کے موقع پر اس رات یہ ذکر کا بھول گیا ہوں گے حضرت علی نے کہا کہ نہیں اللہ نے جنگ کے میدان میں کہا کہ تم ذکر کرو میں سفین کے دن بھی ذکر میں آپ کو روحانی جسمانی طاقت نصیب ہوتی ہے تو ذکر کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس ذکر کے بارے میں کہا کہ جنگ کے میدان میں بھی کس رس سے تم ذکر کیا کرو ناظرین ذکر کے فوائد اور فضائل معلوم کرنا چاہیں آئیے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو رازی کرنا اور اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمارا سب سے بڑا دشمن کے طور پر بھیجا ہے شیطان کو یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے کہ ہم اپنے شیطان سے فائٹ کریں مقابلہ کریں اور شیطان انسان میں سے ہوتا جنات میں سے ہوتا ہے اور انسان کے ایک شیطان اس کا نفس بھی ہے اس کا نفس بھی ہے اور اس نفس میں بہت ساری شیطانیت آتی ہے اس نفس میں غرور ہے اس نفس میں ایگو ہے اس نفس میں انتقام کا جذبہ ہے اس نفس کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اس نفس کو بڑے بڑے اہدر مناسب حاصل کرنے کا جذبہ ہے اس نفس کو کسی کو ہاں ہرانے کا جذبہ ہوتا ہے اس نفس کو جیتنے ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے یہ نفس ہمیشہ چاہتا ہے میں دولت مند بن جاؤں یہ نفس چاہتا ہے حلال حرام کی تمیز ناکروں میں آرام کرتا رہوں یہ نفس چاہتا ہے میں اتنا آگے بڑھوں کہ سب سے آگے چلا جاؤں چاہے حلال و حرام کیوں نہ ہو یہ نفس کے شرح ہے اسی لئے نبی ہر خدبے میں نفس کے فتن شرح سے پناہ مانگتے تھے من شروری انفسینا تو یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور نفس سے جو فائٹ کیا سب سے بڑا مجاہد آئے تو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اپنے دشمنوں سے فائٹ کر کے اللہ کو راضی کریں آئیے شیطان سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں شیطانی انسان و جنات سے نفسانی شیطان سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں نفسانی یہ جو خواہشات اور نفس کے جو فتنے ہیں فساد ہیں ان کے لئے ذکر کو لازم پکڑو یہ ذکر سے آپ کو جسمانی روحانی قلبی سکون اتمنان طاقت اور قوت ہر طرح کے سامان آپ کو محصر ہو جائیں گی اللہ اکبر جو لوگ شیطان سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں دو تین جگہ اللہ نے فرمایا جب شیطان تمہارے دل میں کوئی کچوکہ لگائے چوبائیں شیطان کوئی وسوسہ دے غلط چیز کی طرف لے کر جائیں شیطانی انسان و جنات اور نفس کے شیطان سے فائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے فستعد باللہ اللہ کا ذکر کرو اللہ سے پناہ مانگو اللہ کو یاد کرو اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو متقی اور پرسگار ہوتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کے دل و دماغ میں کوئی خیال ڈالتا ہے غلط وسوسہ ڈالتا ہے تدک کرو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ لوگ مبصرون ان کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب شیطان ہمیں فائدہ اٹھانا چاہتا ہم ہمارے ذریعے سے شیطان کے راستے پر چلنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا دوسری جگہ پر وہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں کہا کہ استحوض علیہم الشیطان شیطان ان پر حیبی ہو جاتا ہے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے فَأَنْسَا هُمْ ذِكْرَ اللَّهُ اللہ کے ذکر سے شیطان ان کو بھلا دیتا ہے فراموش کر دیتا ہے اب اپنا جائزہ لے کر دیکھیں جو انسان اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے اور اللہ کو اقاق جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ شیطان کے تسلط میں چلا گیا ہے اللہ کے ذکر کرو اللہ کو یاد کرو شیطان سے دور جاؤ گے اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے اللہ کے ذکر سے شیطان کا مقابلہ کر کے ہم اس زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں حاصلین اگرامی یہ اللہ کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے دشمن کے میدان میں دشمن سے لڑتے ہو دشمن کا مقابلہ کرتے ہو ان سب سے افضل کیا ہے کیا پیاری حدیثیں ابن ماجہ ترمیزی کی حدیث نبی نے فرمایا الا اخبروکم بخیر عمالکم کیا میں تمہیں تمہارے عمال میں سب سے اچھا عمل کے بارے میں نہ بتاؤں و ازکاہ عند ملککم اور تمہارے پروردگار کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو سب سے پسندیدہ ہیں اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچہ کرنے سے افضل ہیں جنگ کے میدان میں جا کر دشمن سے لڑنے بھیرنے سے بھی افضل ہیں کہا کہ کیا ہے نبی نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر اتنے بڑے فائدے والا کام ہی یہ ذکر اور یہ ذکر اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا وہ حدیثِ قدسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو ساتھ تنہائی میں یاد کرتا ہوں میں ان کو ان لوگوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں جو بہتر لوگ ہیں اگر وہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں دس قدم جاتا ہوں وہ اگر چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں ایک بالشت آتا میں ایک با جاتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا میں اچھے لوگوں میں اس کو یاد کرتا ہوں اللہ آپ کو یاد رکھے کتنے بڑی بات ہیں دنیا کوئی بڑے آدمی کہتا ہے آپ سے فلابدی نے آپ کو یاد کیا ہمارا دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے اللہ احکم الحاکمین الحی القیوم علا کل شید قدیر للہ ما فی السناوات والعرض وہ اللہ آپ کو یاد کریں بتاؤ کون آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اس لئے آپ اللہ کے حفظ امان میں آ جاؤ اللہ کو اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے حضر نگرامی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو روح کو بھی غزہ ملتی ہے ہمارے یہ جسم دو چیزوں کا مرکب ہے ایک ہے جسم دوسرا ہے روح دوسری چیز ہے روح جسم اور روح اللہ تعالیٰ نے جسم کی غزہ جسم کو بنایا مٹی سے اور اس کی غزہ رکھی ہے مٹی میں مٹی میں غزہ رکھی ہے ہم جو کھاتے ہیں ساری غزہ مٹی میں ہیں یہاں تک کہ ہوا پانی روشنی جو بھی اس جسم کے جو درگار ہیں ضروریات ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے اور آخرکار یہ جسم مٹی میں ملنا ہے یہ جسم مٹی میں ملنا ہے اور دوسری چیز روح اللہ نے روح کو کہاں سے بھیجا ہے اپنے پاس سے بھیجا ہے کب ماں کے پیٹ میں بچہ جب چار مہینے کا ہوتا ہے اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جاؤ روح پھوک کے آؤ اللہ نے روح کو اپنے پاس سے بھیجا ہے روح بھی تھکتی ہے جسم جیسے تھکتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے جیسے جسم بیمار پڑتا ہے جسم جیسے ابر آلود ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے دھول ڈسٹ آ جاتا ہے پسینے سے گندہ ہو جاتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے روح بھی تھکتی ہے گندی ہوتی ہے اگر آلود ہوتی ہے اور وہ گمدی ہو جاتی ہے روح کو جیسے آپ پاک ساف کرتے ہو روح کو بھی پاک ساف کرنا ہے روح کو غزہ دینا یہ بھی بھوکی ہوتی ہے یہ بھی پیاسی ہوتی اس کو پیا پانی پلانا اس کو بھی آرام دینا روح کی غزہ کا اللہ نے انتظام کہاں سے کیا روح کو جہاں سے بھیجا ہے کہاں سے بھیجا اللہ نے اپنے پاس سے روح کو بھیجا ہے تو روح کی غزہ کا انتظام بھی اللہ نے اپنے پاس سے کیا ہے قرآن و حدیث اللہ نے قرآن کے آبارے میں فرمایا اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح کی کیا روح ہے قرآن کو روح کہا گیا اللہ اکبر فرشتوں کو روح کا روح القدس کہا گیا ہے یاد رکھو یہ روح کی اغزا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات روح کی اغزا ہے روح کو آرام پہنچانا چاہتے ہو ذکر کرو عذکار کرو عبادات کرو اور اللہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑو وہ جہاں سے آئی ہے روح کہاں سے آئی ہے اللہ کے پاس سے آئی ہے نا تو آپ اپنے اس دل قلب اور روح کا تعلق خالق سے جوڑ دو دیکھو اس کو چین آ جائے گا اور اگر آپ نے دنیا سے جوڑ دیا ہے دنیا کے ساز و سامان سے دنیا کے مٹریل سے آپ نے جوڑ دیا ہے دنیا کے کتنے مٹریل سے ہیں جن کو سکون میاثر نہیں ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سکون کس میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کو سکون مل جائے اس کی دولت میں اس کی شہرت میں اس کی عزت میں اور اس کی عورت میں آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں کوئی سوچتا ٹنشن ہے چلو شادی کر لو یعنی تو غلط طریقے سے عورتوں کے ساتھ تعلقہ رکھو تو کیا ہو جائے گا سکون مل جائے سموکنگ کر لو فلم بینی کر لو شراب پی لو گھومنے نکل جاؤ دولت مل جائے عہدہ من جائے شہرت مل جائے تجارت و کاروبار میں پیسے میں ان چیزوں میں آدمی سکون ڈھوڑ رہا ہے سکون قلب اس میں نہیں ہے سو جاتے ہی فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہی فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے ہیں سکون کس میں ہے یہ بہترین بنگلے میں رہنے والا ایسی بنگلوں میں ہے نرم گرم بستروں میں ہے ایک ایک نہیں دو دو نیند کی گولی کھا کے نیند نہیں آ رہی ہے آہ اور اس مزدور کو پوچھو اخبار بچھا کر سو گیا فٹ پاک پہ کیا بہترین نیند آ گئی سکون سے کون ہے آج بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کا رشو ہے کون ہے پریشان حال یہ جو دنیا کے دولت جن کے پاس نہیں ہے خودکشی نہیں کرتے ہیں عدر منصب جن کے پاس نہیں ہے خودکشی نہیں کرتے ہیں شہرت جن کے پاس نہیں ہے خودکشی نہیں کرتے ہیں جو شہرت کے بھوکے ہیں دولت کے بھوکے ہیں عزت کے بھوکے ہیں انا کے بھوکے ہیں وہی لوگ آخرکار خودکشی ان کو کرنا پڑتا ہے سکون نہیں پریشانی تنشن اور زندگی میں مجیب طرح کی پریشانی ہے یاد رکھو میرے بھائیو میں آپ کو بتاؤں تسکین قلب کس میں ہے سکون قلب کس میں ہے روح کی تسکین کس میں ہے اللہ سے اس کا تعلق جوڑو اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لئے اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالی نے فرمایا سورة الرات میں اللہ تعالی نے آمنوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ وہ لوگ جو ایمان لے کر غائم ایمان کے بعد ایمان میں آمن ہے سکون ہے چین ہے ایمان کے بعد اس کا تقاضی یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو لوگوں سن لو کان کھول کے غور سے سن لو عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ عَلَا اللَّهِ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے قلب کو سکون ملتا ہے روح کو سرور ملتا ہے قلب کے سکون چاہتے ہو روح کے سرور چاہتے ہو دل کے اتمنان چاہتے ہو یاد رکھو دنیا کے مختلف چیزوں میں سکون ڈھوڑنے والوں متعلاشی ہو یاد رکھو دنیا کی دولت میں سکون ڈھوڑنے والوں دنیا کی شورت میں سکون ڈھوڑنے والوں دنیا کی سلطنتوں میں سکون ڈھوڑنے والوں دنیا کے ہاں عزتوں میں سکون ڈھوڑنے والوں دنیا کے بنگلوں میں سکون ڈھوڑنے والوں دنیا کے کاروں میں سکون ڈھوڑنے والوں دنیا کے ہوتیلوں میں پارکوں میں سکون ڈھوڑنے والوں سکون اس میں ہے اور اللہ کی فسن کھا کر کہتا ہوں آپ تھکہ ماندہ ہے تھکے چور ہیں مسجد میں جاؤ وضو بناو دورکات نماز پڑھو سجدہ لمبا کرو وہ سجدے میں جو سکون ہے اللہ اکبر فائزٹر ہوتل کے بہترین بنگلے میں بہترین ایسی روم میں وہ سکون میں اثر نہیں ہے اللہ اکبر یہ سکون میرے بھائیو وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات یاد رکھو ایک سجدے میں جو سکون ہے جو سکون قلب ہے اور بندہ سجدے میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے لئے کسرس سے سجدہ کرو اور اللہ سے اس کا تعلق جوڑو سکون ملے گا سکون ملے گا سکون اس کے اندر ہے میرے بھائیو اللہ کے ذکر میں سکون ہے دلوں کو چلا پہنچتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے حضر نگرامی ذکر یہ اللہ تعالی کی محبت کا تقاضہ بھی ہے اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر رہ رہ کر زبان پہ آتا ہے اللہ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ اڑتے بیٹھتے چلتے پرتے آ جائیں آئیے میں آپ کو چند اذکار بتاؤں جن کے کیا کیا فوائد ہیں اور ان اذکار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیند کھل گئی اور وہ اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لاہ الملک ولا الحمد وہو علا کل شیئن قدیر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہتا ہے اس کے بعد اللہ سے جو منتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے اگر وہ تحجد پڑھتا ہے اللہ قبول کرتا ہے مانگو اٹھو اور اٹھنے کے بعد اللہ سے لینے کے لئے تیار ہو ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دکلائے کسے کوئی راہ روے منزل نہیں اللہ سے ما جاؤ مانگو اور یاد رکھی اللہ کی رسول نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے فَإِنَّهَا كَنْزُمْ بِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے الحمدللہ کہو تملع المیزان یہ میزان کو بھر دے گا کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ پڑھا کرو کہا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں تملعان میزان کو بھر دیں گے اتنا ہی نہیں وَتَمْلَوْ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ آتمان اور زمین کے بیج میں جتنی چیزیں ہیں اتنے بھر بھر کے نیکیہ ان دونوں میں ہیں اللہ اکبر ہاں کہا کہ یہ پڑھا کرو پھر سترہ سے سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ کہا کرو سبحان اللہ بحمدہی عدد خلقہی وَرِضَ نَفْسِهِ وَذِنِ تَحْرْشِهِ مِدَادَ کَلِمَاتِ کہا کہ یہ صبح میں پڑھو تین بار شام میں پڑھو تین بار سارے اذکار سے افضل ہیں اللہ اکبر اور اس کے علاوہ یاد رکھیں میرے بھائیو ایسے ایسے اذکار ہیں نبی نے فرمایا افضل الزکر سب سے بہترین ذکر ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر نبی نے فرمایا افضل الزکر افضل الزکر مَا قُلْتُ وَمَا قَالَ النَّبِيُّونِ بَاد مِن بَاد کَا کہ میرے سے من قبل میرے سے پہلے انبیاء اور میں جس نے سب سے بہترین ذکر کو سارا بنایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ یہاں پر میں ایک بدات خرافات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں صوفیزم کے پاس ہیں عذکار تین طرح کے ہیں عذکار کی اقصام میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ عذکار تین طرح کے ایک ہوتا ہے عام لوگوں کی عذکار ایک ہوتا ہے کچھ درمیانے لوگوں کی عذکار اور کچھ خاص لوگوں کی عذکار جو اللہ کے قریب ہو چکے ہیں لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کی عذکار ہیں تھوڑے اور نیک متقی بن گئے تو ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں صرف اللہ اللہ اور متقی اور پرزگار ہو گئے اللہ کے قریب علی بن گئے تو اللہ اللہ میں جو سایاں نکل گیا صرف ہو یا ہو یا ہو یا ہو کہیں یہ دیکھو جبکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نبیوں نے میں نے کہا افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ ذکر میں دیکھو جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کے ایک مثال لے لیجئے اللہ تبرکتالہ اللہ تبرکتالہ نے فرمایا کہ دیکھو کل قیامت کے میدان میں قیامت کے میدان میں چند لوگوں کو عرش کا سایہ یہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے کون ہے ایک رجل اندکر اللہ خالیا ففادت عینا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کر کے اس کی آنکھیں بہ پڑی آنکھیں بہ پڑی اللہ اکبر ایسے آدمی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں عرش کے سایہ تلے اخری فائدہ بھی ہاں اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی حص و امان میں آ جائے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی چاہت کی یہ علامت ہے تو اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کی یہ علامت ہے یاد رکھو اور جو اللہ کے ذکر سے عراز کرتا ہے اللہ نے فرمایا وہ آدمی جو میرے ذکر سے عراز کرتا ہے میرے ذکر کو بھلا دیتا ہے اس کی زندگی کو عجیرن تنگ بنا دیتا ہوں اور قیامت کے میدان میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں بنایا اللہ کہے گا میری آیتیں سب آئی تھی تو پڑھا نہیں ذکر و اذکار کیا نہیں ہے دنیا میں اندھا تھا غافل تھا بہرا تھا آج تجھے وہی حشر بنا کر کیا گیا ہے حاضرین یہ ذکر کے چند فوائد اہمیت اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ذکر سے متعلق ویدات و خرافات اور میں نے ایک دو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اب آئیے آخر میں ذکر کے اقسام کیا ہیں اور کیسے اس کو کرنا چاہیے ذکر ایک عبادت ہے نبی کے طریقے پر انجام دینا ہے منبانی طریقے پر ذکر و اذکار سے ویدات و خرافات کی طرف چلے جائیں گے اور ذکر کے بنیادی طور پر دو اقسام ہیں ایک عام ذکر ساری عبادتیں ذکر ہیں اسی لئے دیکھو ہر عبادت کے بعد شریعت نے ذکر کا حتم دیا ہے حج اے کتنی بڑی عبادت ہیں حجی لوگ چھے دن اتنی محنتیں کرتے ہیں سارے کام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِقَاكُمْ فَدْكُرُ اللَّهِ جب تم مناسقِ حج پورا کرلوں اللہ کو کسرت سے یاد کروں پھر دوبارہ کہا کہ دیکھو تم معفیدو مین حیث و آفادر ناس وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ تم جہاں سے حاجی لوگ لوٹتے تم بھی لوٹو اللہ سے توب استغفار کیا کروں نماز سے سلام پھرنے کے بعد کہا استغفار کروں نبی سے کہا گیا جب آپ دعات و تبلیغ سے فارغ ہو گئے اذا جا نصر اللہ الفتح وَرَعِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ یہ نہ سوچو اب تو ہو گیا ہے نہیں اب اللہ کے توب استغفار کرو اللہ کے حضور میں کسرت سے ذکر کیا کرو یاد رکھو ہماری عیدوں کے بابات کہا گیا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ اللہ کا ذکر کیا کرو عبادات ساری عبادتوں کا مغزہ ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر تو ساری عبادتیں یہ اللہ کے ذکر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنا ذکر ہے تلاوت کرنا ذکر ہے یہ تو عام ذکر ہے خاص اذکار ہیں جیسے میں ابھی چند آپ کے سامنے رکھی ہیں خاص اذکار بھی ہیں کہ صبح شام کی اذکار نمازوں کے بعد کی اذکار سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کے بعد سے لے کر اس وقت کے عذکار یہ خاص خاص جو عذکار ہیں نبی نے جیسے جب جس طرح سے بتایا وہ اسے ہی کرنا چاہیے اب یہ خاص عذکار کی بھی دو قسم ہیں ایک ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی یعنی ایک ہے ذکر اور دوسری ہے فکر ذکر اور فکر یہ دونوں بہت ضروری ہیں ذکر یہ زبان سے فکر یہ دل و دماغ سے ہوتی ہے ذکر دل و دماغ سے ہوتی ہے ذکر یہ زبان سے ہے تو زبانی ذکر بھی ہے لسانی ذکر اور قلبی ذکر دونوں کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سورہ الامران میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذکر بھی ہے فکر بھی ہے يَذْكُرُونَ اللَّهَ ذِكِرْهَا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے یہ تقلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کی زبان تو خاموش ہے آنکھیں بہ پڑی ہیں اور دل سے بے ساقتا ہی نکل پڑا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا دَبَاطِلَ سُبْحَانَكُ اللہ تو پاک ہے قصور میرا ہے فَقِنَ عَذَابَ النَّار آنکھیں بہ پڑتی ہیں اور وہ حدیث میں نے جو سنائی ہے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے یَلَّا کے سائے تلے جگہ ملے گی ذَرَجْلُونَ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا تَنْحَائِمِ اللَّهَا کو یاد کرکن فَفَادَتْ عَيْنَاهُ اس کی آنکھیں بہ پڑی کیا ہے دونوں ذکر ہیں ذکر بھی ہیں فکر بھی ہیں اللہ کو ذکر کیا پھر فکر ہوئی اور فکر میں اس کی آنکھیں بہ پڑی زبانی ذکر بھی ہیں اور لسانی ذکر بھی ہیں قلبی ذکر بھی ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سرعہ علی امران کس آیت میں فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر ہے بیٹھ کر لیٹھ کر اللہ کے ذکر سو کر پکیے میں سر رکھ کر بھی سوچو غور کرو فکر کرو چلتے پھرتے قائنات میں غور فکر کرو ذکر اور فکر وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یاد رکھو یہ دونوں بہت بڑی بات ہیں کہ آپ تنہائی میں اللہ کے ذکر اور فکر کیا کرو اور اس سے آپ کی آنکھیں بہ پڑی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں حفاظت کا انتظام فرمائے گا دعا رب العلاء من سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کھانے پینے کے ساتھ ذکر اور فکر کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے زبانی یعنی لسانی اور قلبی دونوں طرح کے اسکار کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق انعائد فرمائے سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر الدین ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے لا اولاد کو اولاد کے دولت سے مال عمال فرمائے صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے مقروضین قرض کے تلے دبے ہوئے لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دے بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دے برسارے روزگار لوگوں کو روزگاری نصیب فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر کیا سہارہ دے دے اللہ جو ظلم سہرہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے تو کافی ہو جا مظلوموں کی مدد پہنچا اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنا دے ایک بنا دے اللہ تعالیٰ تیرے سنتے تیرے توحید کے شہدائی بنا دے سنت رسول کے متوالی بنا متوالے بنا دے جب تک دنیا میں رکھنا ایمان ومان کے ساتھ رکھنا خاتم ابی الخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا اور نبی کی شفاعت کے حق دار بنا کے نبی کی رفاقت کے ساتھ جنت الفرداؤس کے علائی لیگن میں جگہ انعیت فرمانا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا آمین وآخردان وحمد اللہ رب العالمین